پرگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میں صدی اللہ خانوں آج جشن عید ملاد النبی مذہبی جوش و عقیدت کے ساتھ جوش و جذبے کے ساتھ منائی گئی ہے ہمیں آج کے دن سے جو پیغام ملتا ہے اور حیاتِ طیبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے جو پیغام ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ حق کے لیے کھڑے رہو چاہے اس کے لیے آپ کو مشیرات کا سامنا ہی کیوں نہ کرنا پڑے آئینی ترامیم سے شروع کرتے ہیں آج بھی مولانا فضل الرمان سے ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رہا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آئینی ترامیم کا باپ بند ہو چکا ہے یا یہ آئینی ترامیم ابھی کچھ وقفے کے بعد دوبارہ اس پر باتچیت ہونے کے بعد یہ منظور ہو جائیں گی یا اس کا کچھ حصہ منظور ہو جائے گا آج علی بن گھنڈاپور صاحب نے تو یہ کہا ہے کہ چھبیسویں آئینی ترامیم یہ پاس ہونا تو دور کی بعد اس کو پیش بھی نہیں ہونے دیں گے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تحریکی انصاف اس کو کیسے پیش نہیں دے سکتی جب حکومت کا نمبر پورا ہو جائے گا یا جن شکوں پر مولانا فضل الرمان مان جائیں گے تو حکومت یہ ترمیم لے آئے گی اور شاید پاس بھی گھرا لے تحریکی انصاف کے پاس کوئی خاص حل ہے آج عارف الوی صاحب اور سلمان اکمراجہ صاحب مولانا فضل الرمان سے ملے بھی ہیں اور ظاہر ہے ان کو آئینی اور قانونی حوالوں سے بھی اور اس کے جو سیاسی اثرات ہیں اس پر بھی باتچیت ہوئی ہوگی لیکن کیا مولانا فضل الرمان مکمل طور پر کنونزد ہیں کہ ان ترامیم کا کوئی حصہ بھی جو ہے وہ پیش ہو سکتا ہے نہ پاس ہو سکتا ہے یا کچھ پر وہ مانے ہوئے ہیں یہ بہت عام سوال ہے اور خاص طور پر اس پورے کانسٹیوشنل پیکچ میں جو کل ہم نے اس پر بہت تفصیل سے بات بھی کی تھی جو نکات ہمارے سامنے ہیں اس میں نئی وفاقی عدالتوں کا جو قیام ہے اس سے ایسا لگتا ہے کہ پورا دھانچہ تبدیل ہو جائے گا اور ظاہر ہے باقی تمام چیزیں سیونڈی فائیو ہو یا سارے ہی آرٹیکل سترہ سارے ہی آرٹیکل میں ترمیم اپنے اپنے طور پر بڑی اہم ہیں لیکن جو کانسٹیوشنل کورٹ ہے اس کا قیام ایک بہت بڑا امپیکٹ کرے گا تو کیا ہونے جائے رہے ہیں ان تمام چیزوں ہم بات کریں گے ساتھ ساتھ آج کی جو خبر ہے ایک اور بہت افسوسناک وہ یہ کہ افغان کانسل جنرل کو علی مین گنڈاپور صاحب نے ایک تقریب میں بلایا تھا اور اس تقریب میں جو پاکستان کا قومی ترانہ بجائے گیا تو افغان کانسل جنرل اور ان کے ساتھی تقریب میں بیٹھے رہے وہ کھڑے نہیں ہوئے قومی ترانے کے احترام میں اس پر جو ہے وہ کافی پاکستان کی جو عالی شخصیات ہیں اس میں ایک تشویش کی رہر اور پاکستانیوں میں بھی ایک تشویش کی رہر پائے گئی اور کسی حد تک علی مین گنڈاپور صاحب کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا گیا کیونکہ پچھتے دنوں وہ یہ بیان دے رہے تھے کہ وہ اپنے طور پر تعلقات کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں تو اس پر پروگرام میں ہم آگے جل کے بات کریں گے میرے ساتھ آج کے پروگرام میں نائی مہدر پنجودہ صاحب موجود ہے تحریک انصاف کے رانوما بہت شکریہ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو جنگی جدون صاحب تشریف رکھتے ہیں ماہر آئینوں قانون بہت شکریہ جدون صاحب خوش آمدید شمیلہ فاروقی صاحب ہمیں جوائن کر رہی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے رانوما ہے اہمین نے ہے بہت شکریہ شمیلہ صاحب خوش آمدید اور منیر ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق صدر سپریم کورٹ بار اسوسییشن بہت شکریہ منیر ملک صاحب خوش آمدید ملک صاحب میں آپ ہی سے شروع کرنا چاہوں گا یہ جو پورا کانسٹیوشنل پاکیج ہے جس کے کچھ حصے ہمارے سامنے آئے بھی ہیں آپ کے خیال میں جتنی چیزیں اب تک سامنے آئی ہیں کیا اس کے کچھ حصے واقعی قوم کے لیے بہت فائدہ مند ہیں خاص پر جو کانسٹیوشنل کوٹس کے قیام کی بات ہو رہی ہے جس انداز میں بات ہو رہی ہے اس سے آپ اتفاق کرتے ہیں اور کچھ چیزوں سے آپ نے اختلاف کرتے ہیں یا پورے سے اتفاق کرتے ہیں اور پورے سے اختلاف کرتے ہیں آپ نے سوال پوچھا کون سی چیزیں ہیں جس سے اتفاق کرتے ہیں پہلے یہ تیہ کر لیں کون سی چیزیں ہیں جس سے اتفاق نہیں کرتے چلیے یوں کہہ لیجئے اگر یہ وہی شک ہے جو میڈیا پر سرکولیٹ کر رہا ہے ستائیس پیج کا پیکج ستائیس سفہ اس میں یہ ہے کہ آپ ایک ہائی کورٹ کے جج کو دوسرے ہائی کورٹ کے جج میں دوسرے ہائی کورٹ میں ٹرانسپر کر جی اگر آپ ماضی میں آپ پیسل ہو یہ قانون جنرلز دیاول حق لیا تھا جس میں سندھ ہائی کورٹ کے ناصر اسرم زاہد کو فیڈل شریعت کوٹ بھیج دیا گیا تھا اور ایسیمل میہ کو بلکستان بھیج دیا گیا تھا جی اگر ہم نے پچاس سال سے یہ تجربہ نہیں سیکھا تو یہ شک تو پھر آپ ہی دیکھیں کہ یہ ریفارم ہے یا ڈسپرکشن نمبر ایک جی نمبر دو جسے جو سپریم کورٹ کے چیف جسس کا حدہ ہے اس میں نہ تو بدین دو جوڈیشری کامپیٹیشن ہونی چاہیے کیونکہ اگر اس میں اگزیکٹ کا ہاتھ ہوگا کس کو اپوائنٹ کرنا ہوگا تو پھر یہ ٹرانسپریری نہیں ہوگا یہ پرنسپل کے سینئر موس جو ہے وہ ہوگا میں سمجھتا ہوں یہ یہ پورے بار اسسوشیشن کی یونینموس دیمان رہی ہے آہ 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 کانسٹیٹویشنل کورٹ جو ہے جی لیکھیں جو چارٹر آگ ڈیموکرٹی کا کانسٹیٹویشنل کورٹ تھا اس کو میں سپورٹ کرتا ہوں جی جو اس آئین اس بل کا جو کانسٹیٹویشنل کورٹ ہے وہ تو ایک آہ ایکزیکیٹیو کورٹ ہے جو ایکزیکیٹیو کی ایک آہ پورٹ آپ سمجھیں کہ یہ ایک آہ آہ پرانے زمانے میں رکھنے میں آہ سوویٹ یونین میں آہ پورٹ ویرو کورٹ یہ وہ کورٹ بن جائے گا کہ اس کے چیف دستس کو وزیراعظم نامزد کریں پھر وہ پانچ لوگوں کو نامزد کریں آہ یہ کوئی انصاف ہے تو ملک صاحب اس میں دونوں میں فرق کیا ہے وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو چارٹر آف ڈیموکریسی میں جو ٹیپ آیا تھا اور جو یہ آ رہا ہے میں فرق کیا ہے دیکھو نا آپ اس کے اندر جو پار آف اپوائنٹمنٹ ہے اس کانسٹیوشنل کورٹ کی آپ پورے ایکزیکیٹیو کو دے رہے ہو تو اس کو لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم ایکزیکیٹیو کو دے رہے ہیں ہم تو پارلیمان کو دے رہے ہیں اور ان دونوں میں فرق ہے پارلیمنٹ پارلیمنٹ کی پاس پارلیمنٹ کل یہ بول دے کہ یہ پارلیمنٹ ایک سو سال رہے گی تو کیا وہ قانون ہوگا یا اگر پارلیمنٹ یہ کہہ سکتی ہے کہ ہم نے آئینی کو مطل کر دیا کیا وہ قانون ہوگا یہ تو تیشدہ بات ہے کہ پارلیمنٹ کے پاس پر لیمیٹیشنز ہیں پارلیمنٹ ضرور سوورن ہے ہمارے ملک کی سب سے بڑی انسٹیوشن لیکن وہ ایک پارلیمنٹ ایک ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے وہ ریپریزنٹ کرتی ہے ایک نیشنل کنسنسس کو جی میں تو نہیں سمجھتا کہ یہ جو پیکج ہے یہ کسی بھی طرح سے جو ہے جب غریت کی روح کو ملی صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی طرح سے یہ جمہوریت کی روح کے ساتھ جاتا نہیں ہے اس کی نفی کرتا ہے اس کی نفی کرتا ہے آپ کو یہ بتائیں جی جی کہیں ملی صاحب ملی صاحب ملی صاحب کی رائے یہ ہے کہ اصولی طور پر تو اس سے اتفاق کیا جا سکتا ہے لیکن وہ جو چارٹ آف ڈموکرسی میں آپ کا آیا تھا کہ کونسٹیٹویشنل کورٹ ہونی چاہیے یہ وہ نہیں ہے اس میں تو آپ نے ایکزیکٹیو کو پاور دے دی کہ پرائیم ایسٹر چیف جسٹس لگائیں گے پھر وہ بھی تین سال کے لیے لگائیں گے پھر وہ ججز کا تائین کریں گے تو یہ کیسی کونسٹیٹویشنل کورٹ ہے جو ایکزیکٹیو کے تحت آ جائے گی جی بہت شکریہ خان صاحب دیکھیں جی جہاں تک کونسٹیٹویشنل کورٹ کا قیام ہے اس حوالے سے تو نہ صرف یہ ہمارے مساکہ جمہوریت میں تھا بلکہ یہ ہمارے دوہزار چوبیس کے منشور کے اندر بھی شامل ہے اچھا اب جگر کسی کو اختلاف ہے کہ وہ جج کی اپوائنمنٹ کون کرے گا اور کس کے پاس اختیار ہوگا تو اس پہ ایم شور ہر کسی کی اپنی آرہ ہوگی اور ہر کسی کی آرہ جو ہے وہ اہم ہے منیر ملک صاحب سمجھتے ہیں کہ شاید اس کا اختیار بھی چیف جسٹس کے پاس ہونا چاہیے ایک ججی دوسرے جج کو اپوائنٹ کرے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اختیار وزیراعظم کے پاس ہونا چاہیے اور پارلیمان کے پاس ہونا چاہیے دیکھیں جی پارلیمنٹری کمیٹی ہے لائن جسٹس کی کمیٹی ہے جو دائناتی کرتی ہے ایک پروسس ہے اگر اس پروسس کے اندر کوئی تبدیلی لائی جاری ہے تو یہ پارلیمان کی وزڈم ہے پارلیمان کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ قانون سازی کرے اور آئینی ترمیم کرے جسٹس صاحب اس پر کیا اتراز کیا ہے کونسٹیٹوشن کے معاملہ کونسٹیٹوشن کورٹ میں جانا چاہیے جیسے شریعہ کے معاملہ شریعہ کورٹ میں جاتا ہے یہ شریعہ مگلہ صاحبہ نے کہا ہے دیکھو بعض چیزیاں ایسی ہوتی ہیں جس کو کسی پر اتراز نہیں ہوتا لیکن ان کی ٹائمنگ بہت امپارٹنٹ ہوتی ہے اور اس کے پیچھے جو انٹینشن ہوتی ہے وہ بہت امپارٹنٹ ہوتی ہے اب پوری پارلیمنٹ کو یہ نہیں کہہ سکتے ان کی مہلافیڈی انٹینشن ہے لیکن دیکھیں آپ چارٹرہ آف ڈیموکریسی کپ سائن ہوئے بتاتے ہیں مجھے تو اچھے میں نہیں کتنا عرصہ ہو گیا ہے نا اب انہوں کو کانسٹیٹوشن کورٹ یاد آگئی ہے جی جب قاضی فائزہ کا ایک منہ رہے کے ریٹائرمنٹ کے لیے یہ جس طرح کانسٹیٹوشن کورٹ پر اتراز نہیں ہے لیکن اس کی کمپوزیشن کاب ہونی چاہیے تھی پارلیمنٹ کے پاس مکمل اختیار ہے پارلیمنٹ باختیار نہیں ہے لیکن پارلیمنٹ کے پاس اختیار ہے کہ وہ کانسٹیٹوشن ایمنٹ کر سکتی ہے لیکن تین اس کی جو سیلینٹ فیچر ہیں یا فردیمنٹل پرینسیپل ہیں اس پہ پارلیمنٹ کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ ترمیم کرے نمبر وان کوئی ایسا لاؤ جس کے فردیمنٹل رائٹ کو افیکٹ کرتا ہو وہ پارلیمنٹ پاس نہیں کر سکتی کوئی ایسا لاؤ جس پہ وہ جوڑیچری پہ اس کی ازادی پہ قدرن لگا دے پارلیمنٹ وہ لا پارلیمنٹ نہیں پاس کر سکتی کوئی ایسا لاؤ یا آئینی 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 جو اسلامی پرویین پہ قدرن لگا ہے جو کانسٹیٹوشن کے اندر ہے اس میں کام پر ویلیشن ہو رہی ہے اس میں تمہارا ڈائینی تبدیل کر دی ہے ایسا بل کے اندر تو وہاں پہ عدلیہ کی کون سی ازادی بچی ہے کہ آپ جو ہے سپریم کورٹ کو ڈسٹرک کورٹ کے لیول پہ لے کے آگے ہیں یہ تو جو بل اس فارم میں ہے یہ تو آپ نے آئین کا جو بیسک سٹرکچر ہی سارا چین کر دی ہے یہ کھوٹ رکارٹمی آپ سے پاور ہے چیک اینڈ بیلنس ہے ایک پارلیمنٹ بے شک سپریم ہے لیکن جس طرح منیر ملک صاحب نے کہا ہے پارلیمنٹ جو مرضی لا تو نہیں بنا سکتی پارلیمنٹ کے اوپر لیمٹیشن ہے اس طرح جوڈیشیر کے اندر لیمٹیشن ہے پاکستان کا سب سے بڑا بیسک مسئلہ یہ ہے کہ جو پاکستان کا آئین موجود ہے جو ذلفکارلی بٹو کے مجودگی میں یہ اس نے دیا ہے اس پہ عمل کوئی نہیں کر رہا آئین تو بنا ہوئے آئین پہ امپلیمنٹ ہی نہیں کر رہے نیا آئین بنا لو نئی ترمیم کر لو بھائی جو بنا ہوئے اس کو تو امپلیمنٹ کرو نہ جو بنا ہوئے کس نے کہا ہے کہ جی پارلیمنٹ اوپرسائٹ نہ کریں پوری دنیا میں ہوتا ہے اب کمیٹی بنی ہوئی ہے لیکن دیکھیں پارلیمنٹ کو پہلے اختیار تو دیں نا باختیار پارلیمنٹ ہے ہماری پاکستان کی یہ پاریمنٹ کے پاس ہے اختیار کوئی بتائیں یہ تین چار سینٹر ہیں یہ کان سے ہیں کس پارٹی سے ہیں ان پارٹیوں نے ان سینٹر انہیں کو کیوں سینٹر بنایا اگر ان کے پارٹی کے نہیں تھے اور کس کے کہنے پہ بنایا ہے یہ پارلیمنٹ باختیار نہیں ہے اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے پارلیمنٹ باختیار ہوتی لوگوں کو اندر سے ریسٹ کیا ہے آج تک پتہ نہیں چلا لوگوں نے جا کے سینلڈ کے اندر کیمرے لگائیں سرولنس کے لیے آج دن تک کامیٹی بنائی کوئی پتہ چلا ہے وہ کیمرے کس نے لگائیں اور کہاں سے وہ آیا تھے کیمرے اور باہر جو ہے وہ اپوزیشن کے میں 2019 کی بات کروں سینلڈ کے چیئرمین کی یہ 65 ووٹ ہیں اور 34 ہیں اور 34 اندر جا کے 65 ہو جاتے ہیں تو یہ پارلیمنٹ سے آپ کیا توقع کر سکتے ہیں کہ یہ پارلیمنٹ دیکھیں ہم اس کو پارلیمنٹ سوورین ایس پر کوئی سچاک نہیں ہے لیکن پارلیمنٹ جو پارلیمنٹ تیار ہے اس کو پہلے باختیار تو بنائیں پارلیمنٹ کو کہ بس اس کی باختیار ہو وہ ایک کمپیٹنٹ نہیں باختیار بننی کوشش کر رہی ہے کہ مزفدہ ایک گھنٹہ پہلے بھی کس کی پاس نہیں ہے یہ باختیار پارلیمنٹ ہے جو پارلیمنٹ کے اندر سینٹر بیٹھے ہوئے جو ایم ای ای بیٹھے ہوئے اب آپ نے کل پروگرام سننا ہے وہ تین سینٹر جو ہے کسی پارٹی کے کہہ رہے تھے جی کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے اس میں انہوں نے تین ڈراف بنے ہوئے ایک ڈراف ادھر ڈالا ہوئے جیب میں یہ جی عمر 68 کر دی ملک صاحب کچھ کہہ رہے ہیں جی ملک صاحب کہیے آپ کیجئے گا میں انٹرپٹ کرتا ہوں مجھے آپ کوئی ایک لوجک بتا دیں کہ ریفارم کے پیکج میں آپ ایک جج کو ایک ہائی کورٹ کے جج کو دوسرے ہائی کورٹ کے جج میں بیٹھ رکھتے ہیں مجھے بتائیں یہ اس کا مطلب اس کا لوجک کیا ہے مجھے تو آج تک سمجھ نہیں آئی اس کے حال سے پھر تو اس ترمین میں یہ بھی ہونا چاہیے کہ جو چیف جسٹس ہے کونسٹیٹوشنل کورٹ کا وہ ہر کیس میں چاہے وہ بارٹ ہرڈ ہو یا نہ ہو چونک بھی دینچ بھی بدل سکتا ہے جی دیکھیں نا ایک ہوتی ہے لیجسلیٹیو پار جی ایک ہوتی ہے جوڈیشل پار جی جوڈیشل پار جو ہے اس کے اندر پارلیمنٹ کا دخل نہیں ہے یہ دو سپریٹ پار اور یہ جو بل ہے یہ جوڈیشل پار ایلوگیٹ کرتا ہے تو پارلیمنٹ جوڈیشل پار جوڈیشل پار جوڈیشل پار چھیک بلکل صحیح ہے بلکل صحیح ہے سر اس پر پنجودہ صاحب آپ کی رائے اس پر بنیادی اعتراض کیا اور یہ مولانا فضل مانکسی صاحب ملاقاتیں آپ لوگ کی بھی ہو رہی ہیں کس پر وہ اتفاق نہیں کر رہے ہیں مولانا صاحب کہ جی یہ تو میں نہیں کروں گا کونسٹیوشنل کوٹ کے قیام پر اتفاق کر رہے ہیں بہت شکریہ اسد بھائی آپ نے موقع دیا سب سے پہلے آپ کو موربی لبل مبارک ہو جی شکریہ سیکنڈ بات یہ ہے جہاں تک بات ہے ترمیم کی سب سے پہلے اگر دیکھا جائے تو جو کوئی کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم یہ چاہتے ہیں ہم یہ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کو کسی نے منتخب کیا آپ تو اپنے وارڈ بھی آ رہے ہوئے ہیں آپ تو تمام لوگ اپنے حل کے آ رہے ہوئے ہیں اور پھر جوڑ توڑ کر کبھی کوئی پارٹی کبھی کوئی پارٹی اور ہمارے ایم این ایز کی ریکونٹنگ کروا کے جو ہے وہ جتوایا گیا اور پھر جو اغواہ والا طریقہ ہے یا پیسے دینے والا ہے منیا لگانے والا ہے اس پروسس سے آپ اپنی تعداد کہہ رہے ہیں کہ ہماری پوری ہے نمبر پورے ہیں وہ کہاں سے ہمارے ایم ایز کیوں آپ کو بوٹ دیں گے کون ہے جو اغواہ کر رہے ہیں جزون صاحب آپ کی کہتے ہیں کہ جی انٹینشن کا ٹھیک ہونا ضروری ہے یہ انٹینشن کیسے ہم آپیں گے آپ کے دیکھیں میں اسی طرف آ رہا ہوں میں اسی طرف آ رہا ہوں تو یہ بنیادی نکتہ نمبر ٹو پوائنٹ کے اندر آ گیا اب نمبر تھری پوائنٹ کے اوپر آ جائیں اس کا جواب ان کے پاس نہیں ہوگا نمبر تھری پہ یہ ہے کہ ان کو خود نہیں پتا مولانا صاحب سب سے ہمیں کہ جناب ہمیں وہ ڈرافٹ دے دیں مولانا صاحب کہہ رہے ہیں ہمیں ڈرافٹ دے دیں نوم لیگ والے بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ڈرافٹ دے دیں پپلز پارٹی والے بھی کہہ رہے ہیں سینٹرز سارے کہہ رہے ہیں منی妮pson مرید صاحب نے چون کے جانا ہے میں صرف ان کی رائے لیں لوں پھر میں آپ کی رائے لیتا ہوں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی جو پارلیمان ہے وہ آئینی ترمیم ہر آئینی ترمیم نہیں لاز سکتی اور سپریم کورس کو دیکھ سکتی ہے دیکھیں آپ یہ دو ججنٹ سکتاپ نے ابھی حوالہ دیا ہے نا ان کو سائٹ دے رکھ دیں میں آپ سے دو سوال پوچھ سکتا نمبر ون میں آپ سے ایک سوال پوچھ رہا ہوں کیا ایک آدمی اپنے قوز میں منفط ہو سکتا ہے can a person be a judge no یہ کہاں سے آیا یہ آئین دنیا کے آئین بننے سے پہلے کوئی بھی آئین بننے سے پہلے ایک ایسی طرح کے کچھ فنڈیمنٹل پرنسپل ہیں ایک فنڈیمنٹل پرنسپل یہ ہے جیسے میں نے کہا you cannot be a judge in your own court دوسرا یہ ہے کہ پارلمنٹ جو ہے وہ قانون بناتی ہے وہ judge نہیں کرتی ورنہ تو ایسے کر سکتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے گیارہ لاکھ جو مقدمات ہیں یہ ہم پارلمنٹ کو بھیج دیتے ہیں کہ بھئی آپ تحسا کر لیں کمیٹیوں کے اندر تو یہ ایک ڈائکوتونی ہے between legislative part and judicial part so اس لئے یہ inherently جو پہلی پارلمنٹ بنی ہوگی پتہ نہیں کب بنی گریس میں بنی کہاں بنی یہ اس کے powers تے بھی limitation تھا کہ it cannot you know give judicial decision اور یہ bill of attender یہ magna car سے پہلے کے حصول ہیں جہاں تک رہ گیا کہ طریقہ car کیا ہونا چاہیے appointment کا اس میں بالکل دور آئے ہو سکتی ہیں میری ذاتی رہی یہ ہے کہ پارلمنٹ جو ہے اس کا بنیادی رول ہونا چاہیے وہ اس وقت کی سلاسی کو represent کرتی ہے اس کو times کا زیادہ انتہ ہے میرا یہ حصول ہے کہ 17 unexpected people should not make the law law parliament کا کام ہے elected representatives لوگوں کے وہ ہے لیکن جو تشریح ہے جب وہ قانون بنا لیتے ہیں تو پھر اگر یہ یہ حصول کہ you know every person is equal before the law یہ تو میرے خالد سے پانچ سو سال پرانا ہے ہے یا نہیں ہے پارلمنٹ تو پھر راکی راکی ریجسٹریشن نہیں ہوسکتی ٹھیک ہے بہت شکریہ مونیر ملک صاحب بہت شکریہ آپ نے پروگرام میں شکر دی اپنی رائے کا اظہار کیا شمیر صاحب آپ کی رائے میں ایک چھوٹے بریک لے کر واپس آتا ہوں تو لیتا ہوں اور باقی لوگ بھی اور خاص طور پر یہ نکتہ جو اٹھایا گیا شمیر صاحب اس کا جواب دیجئے کہ اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی ہے کہ ایک ہائی کورٹ کے ججز کو دوسرے ہائی کورٹ اس کی اجازت کے بغیر یا اس سے پوچھے بغیر اس کی رضا مندی کے بغیر بھیجا جا سکے کیوں کیا جا رہا ہے بریک خوش آمدی کہتے ہیں شمیر صاحب اب دو لوگوں کی طرف سے یہ نکتہ اٹھایا گیا ہے کہ آخر اس کی ضرورت کیوں محسوس کی گئی ہوگی کہ ہائی کورٹ کے ججز کو ان کی منشاہ یا مرضی کے بغیر آپ دوسری ہائی کورٹ میں بھیج سکیں یہ منیر ملیر صاحب کہ رہے ہیں کہ زاؤ لکھ زمانے میں آیا تھا اور بعد میں اس کو تبدیل کر دیا گیا آج یہ ضرورت کیوں محسوس کی گئی ہے خان صاحب دیکھیں ایشو پتہ کیا ہے ایشو یہ ہے کہ جتنے لوگ باتیں کر رہے ہیں ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ اس مساوضے کے اندر ہے کیا جس کو جو سمجھ میں آرہ ہے جس کو جو سننے میں آرہ ہے وہ اس کے اوپر تفسرہ کر رہے گی یہ ہونے والا ہے یہ ہونے والا ہیں آپ کو یا آپ کے مہمانوں کو کچھ معلومی نہیں ہے کہ ایکچولی وہ آئینی ترامیم کیا ہیں وہ آئینی ترامیم ابھی تک صرف اور صرف جو پارٹی لیڈرشپ ہے اس کے درمیان ڈسکشن اس کی ہو رہی ہے مولانا صاحب کے پاس مساودہ ہوگا شیئرمن بلاول بھوٹو زرداری صاحب کے پاس مساودہ ہوگا شباز شریف صاحب کے پاس ہوگا مQM کے پاس ہوگا لیکن آپ کے یا ان کے پاس نہیں ہے یہ ہونے جا رہا اور وہ ہونے جا رہے ہیں اس وقت جو ایک ختمی چیز ہے جو میں آپ کو جس کے اوپر واضح طور پر بات کر سکتی ہوں وہ یہ ہے کہ صرف اور صرف ایک آئینی کوٹ بنایا جا رہا ہے کونسٹیوشنل کوٹ اور اس میں کسی قسم کا کسی اب نہیں نہیں ہونا چاہیے وہ دو ازار چھے کے جس طرح آپ یہ کہہ رہی ہے کہ مصابدہ آپ کے پاس ہے اس میں یہ ہائی کوٹ کے دیزیس کو ٹرانسلر کرنے کی بات نہیں ہے میں نے مصابدہ دیکھا نہیں ہے نہ ہی انہوں نے دیکھا ہے نہ ہی آپ نے دیکھا ہے تو یہ بات دو تہائی اکثریت ہے اور بہت چیزیں ایسی ہیں جس کے اوپر عمل درامت ہونا چاہیے دو ازار چھے کے بعد کئی حکومتیں آئی گئیں کسی کے پاس بھی دو تہائی اکثریت نہیں تھی ساری کوالیشن گورنمنٹ تھی اور حلیف جماعتیں تھی اب بھی حلیف جماعتیں ہے لیکن اب کوشش کی جا رہی ہے کہ پارلیمان کا وقار بہال کیا جائے کیونکہ پارلیمان کی جو آثورٹی ہے وہ اروڈ ہوتی چلی گئی ہے اب یہ آپ بات کی کہ جی چیف جسٹس کی تائیناتی فلان اٹھارویں اور انیس تروین سے پہلے چیف جسٹس کی تائیناتی کون کر لیتا تھا یہ چلتا رہا پاکستان کے اندر ہوتا رہا نا پھر فیڈل شریعت کورٹ انیس سو اسی کے اندر فیڈل شریعت کورٹ بنایا گیا ٹھیک ہے تو کسی کو اتراز نہیں ہوا چل رہا ہے نا فیڈل شریعت کورٹ اس میں آٹھ ججز ہیں وہ تمام شریعہ کے کا پہلا کورٹ ہے کسی اور اسلامی ممالک میں نہیں ہے ایسا تو جناب بات یہ ہے کہ اگر پارلمان کی وزڈم کے اندر یہ بات ہے کہ کونسٹیوشن امینڈمنٹ ہونی چاہیے تو وہ قرآنی آیت نہیں ہے جو آپ اس کے اندر کسی قسم کی تبدیلی یا بہتری نہیں سکتے ہیں آنی چاہیے وقت اور حالات اور معاملات کو دیکھتے ہوئے یہ آپ کے سامنے ہے کہ کس طریقے سے مختلف اداروں کی انٹرفیرنس رہی ہے پارلمان کا وہ بکار ہی نہیں رہا پارلمانٹیرینز کا وہ بکار ہی نہیں رہ وہ آثورٹی ہی نہیں رہی ہے ان سے آثورٹی لے لی گئی اور ابھی بات کی گئی کہ سپریم کورٹ کے ثورٹی نو سپریم کورٹ اسی وقت اپنی اپنی اپنین دے سکتا ہے جب آئین کی کسی شک پہ کسی قسم کا کوئی ابحام ہو اس کے اوپر سپریم کورٹ اپنا تفسرہ نہیں کر سکتی ہاں کہیں پر ابحام ہے کسی اشیو بات یہ ہے کہ پچھلے کئی سالوں سے کچھ شکوں کے اوپر تشریح ہوتی جا رہی ہے مجھے بتائیے کہ بہت سارے ایسے مقدمات ہیں جس میں فیصلے ہو گئے لیکن اپیلیں پڑی ہوئی ہیں سپریم کورٹ کے اندر ٹھیک ہے میں آپ کو بتاتی ہوں ایک چھوٹا سا کیس میں نہیں کہوں گی میں نے کیا تھا آپ سے کوئی دس بارہ سال پہلے تین سال کی بچی تھی بیبی سنہ اس کو دو پولیس کانسٹوبرز نے ریپ کر کے مار دیا تھا اس کی لاش گٹر میں سے ملی تھی انٹی ٹیررس کورٹ کے اندر دونوں ملزمان کو سزائے موت دی تھی ہائی کورٹ سے ایک تو ملزم چھڑ گیا ایک کی اپیل آج تک پینڈنگ ہے اور وہ باہر گھوم رہے اس کی زمانت ہو گی ہے لیکن سپریم کورٹ میں اس کی پینڈنگ ہے جو اس بچی کے ماباب ہیں وہ آج تک انصاف کے منتظر ہیں کیا یہ اہم نہیں ہے ملک کے لئے یہ مقدمہ اہم نہیں ہے آپ کے نئے پینڈنسی او کیسے جو ہے بہت بہت مسئلہ پاکستان کا بہت ٹھیک ہے بچے اور اجازت کے ساتھ باقی لوگ کے رائے لے لوں کیا اس پر بات کیا کی جائے بلکل ٹھیک ہے جدون صاحب یہ فرمائیے یہ تو سپیکولیٹڈ مساویدہ ہے ابھی یہ ہاتمی نہیں ہے یہ تو کسی کے پاس ہے ہی نہیں تو پھر آپ اس پر ہم کیسے رائے زنی کر رہے ہیں الگ بات ہے کہ عظم طارر صاحب نے جو پارلیمان نے خطاب کیا تھا اس میں جو نکات انہوں نے کہا کہ ہم کرنا چاہتے ہیں وہ کمو بیش یہی پوائنٹس تھے جو کہ ہم ڈسکس کرتے ہیں تو آپ اس پر کیوں کومنٹ کر رہے ہیں میں اگر ان کی ایک بات کا جواب دوں تو آپ کا پروگرام اس کے لئے ٹائم نہیں چلے مختصر یہ دیں کہ دیکھیں میں نے یہ کہا پارلیمنٹ کو پہلے با اختیار بنائیں اب پارلیمنٹ کے اندر جو مسحفدہ لارہے ہیں یہ پارلیمنٹ کی یہ تو پبلک پراپٹی ہے یہ سوشل کانٹیکٹ بیٹوین پیپل پاکستان اور سٹیٹ ہے اگر آپ آئین کے اندر تبدیلی کر رہے ہیں اگر ہمیں بھی نہیں پتا تو آپ دکہ ڈال رہے ہیں چوری کر رہے ہیں اسی بیس جو آپ کے مہمان بیٹھے ہیں ان کو بھی نہیں پتا ہے صرف مجھ بھی نہیں پتا ہے صرف تین چار بندوں کو پتا ہے خفیہ رکھ نہیں سکتے پی پر سوشل کانٹیکٹ لوگوں کا ہے سٹیٹ کے ساتھ کہ یہ آئین ہے ہماری زندگی اس کے مطابق چلے گی پاکستان کے اندر جو سپریم لا آف تلینڈ ہے اگر اس پہ آپ تبدیلی کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ چوری کے ساتھ رات کے بعد کرنا چاہ رہے ہیں کسی کو پتا نہیں ہے پارلیمنٹ کا جیسے نمبر پورے تو آپ کار لیتے اس کو نمبر تو آپ کے پاس پورے نہیں ہے دیکھیں لوگوں کو اندہرے میں راکھیں ان کا خیال تھا کہ مولانا فضل بڑی انسلٹنگ بات کی کہ یہ تو اس کا ہمیں پتا کر آگے دیں اگر آپ پارلیمنٹ کو پرزینٹ کر رہی ہیں تو یہ تو بڑی غلط بات ہے صرف چار بندوں کو پتا رات کو پارلیمنٹ کا آنی ترمیم پاس کرا رہی اس سے بڑا مزاگ سپریم کورٹ پر لوگوں بڑا رسپون کنا چاہی ملہ جی کہ میں اس کا جواب دیتی ہوں ہمیں معلوم ہے ہم پارلیمنٹ ہیں ہم ایمین ایز ہمیں معلوم ہے کہ ہم کیا آئینی ترمیم کرنے جا رہے ہیں اور یہ ہمارا استحقاق ہے یہ آپ کا استحقاق نہیں ہے آپ آئینی ترمیم نہیں لاتے میرے ہم ایک سکن ایک سکن ایک سکن آپ پتا چل جائے گا آپ پتا چاہیے لیکن جب وہ چیز پارلیم میں آئے گی پارلیم سے پاس ہوگی آپ پتا چل جائے گا لیکن یہ جو آپ کہ ہم سے شیئر کریں آئین میں کہیں نہیں لکھا کہ ہمیں کوئی آئینی ترمیم کرنی ہے جو نشی کے حوالے سے تو مکلا برادری کے ساتھ ہم سنیں میری بات حوصلہ کریں نا دیکھیں آپ اپنا کام کریں ہمیں اپنا کام کرنے دیں شمیل صاحبہ جو بیعث شمیل صاحبہ میرا چھوٹا ساتھ بیعث یہ آئین پڑا نہیں ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ آئینی ترمیم بلائیں لیکن باقی لوگوں کا یہ استحقاق ہے کہ ان کو پتا ہو کہ آپ کیا ترمیم بلائے ہیں یہ بحیث ہے نہیں تو پھر تو ہم ڈاکٹر نہیں سو اگر آرٹیکل 19 کی بات کر رہے ہیں تو اس میں تو رائٹ تو انفرمیشن ہے وہ تو پھر ہم ڈاکٹر کو بھی بلا لیں انجنیر کو بھی بلا لیں پھر ہم بیورو کر لیں ہم بیٹھیں ہماری سٹینڈنگ کمیٹیز ہیں ہماری کمیٹیز ہیں ہم اس میں ڈسکس کریں گے کل کو بولیں گے بجٹ کیوں بناتے ہمیں بتائیں پہلے ہمیں بتائیں بجٹ کیا بنا رہے ہیں بجٹ بھائی میری بات سننیں سپیشل پارلمینٹری کمیٹی ہے جس کے اندر یہ ڈسکس ہو رہا ہے جس میں آپ پیشن کے لوگ بیٹھے ہو رہا ساہی ہم کوئی رابس ٹیمپ نہیں ہے ہم بلا اور آئینی ترمیم پاس ہم سے کیا ہے لیکن یہ ہماری پارٹی بیٹھے ہوں ہم ٹیلی ٹھیک ہے جہاں پر یہ بات کری ہے ہم ترجمانی کرتے ہیں جدون صاحب نے فرمایا اور اس کے اوپر بڑی نو ٹھیک بات کی ہے جو پورے بے خبر رکھیں گے یا ان کو نہیں بتائیں گے تو یہ کس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بلکل جیز حملے کرا رہے ہیں یعنی چوری سے ڈاکے سے چھپا کر یہ کرنا چاہتے ہیں نمبر ٹو بات یہ رہ گئی کہ جہاں پر یہ کہہ رہی ہمیں پتا ہے انہیں بلکل نہیں پتا ان کی جماعت کہتے ہیں کہ ان کے میں ٹھیک ہے تو بات یہ ہے کہ مجھے نہیں پتا یہ تو حکومت کو پتا ہوگا کہ وہ مساودہ کیا ہے اب حکومت کا وہ خود کو حصہ نہیں سمجھتے اور ادھر حکومت کے ساتھ تعلائنس بھی ہے اور بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پر حکومت کی بات ہے حکومت کی بات یہ ہے کہ وزیر قانون کو رات کو پتا چلتا ہے کہ مساودہ میرے پاس آگیا اور رات کو وہ کہتے ہیں مجھے مل گیا چلا چلا کہ کہہ رہا ہے مولانا فضل رحمان کہ مجھے دے دیں مساودہ اس کو بھی نہیں دیا گیا تو اگر بات کی جائے مسئلہ یہ ہے یہ چاہتے ہیں مولانا سے کہا گیا کہ تسی راضی ہو وہ تے کر کر لانگے مساودہ دے دیں گے آپ مسئلہ اصل بات چوری سے ڈاکے سے یہ خود لوگ آئے ہوئے ہیں پاہم سنتالی میں نے جہاں سے آپ کو بنیاد شروع کی جب بلڈنگ کی بنیاد ہی غلط ہوتی ہے تو پھر اس کے پاس کوئی اطلاع نہیں یہ تو خود بولانا نے کہا تھا اب ہم 45 کے ہیں یا ہم 47 کے ہیں یہ لوگوں نے کرنا ہے دیکھیں آرٹیکل 63 کے اندر چینجنگ کرنا کہ جناب اب بے شکل لوٹ مار منیاں جس طریقے سے بھی آپ لوگوں کو افوا کر کے ووٹ دیں ایکچولی تو یہ تھا ہے ووٹ تو شمار ہو رہی چاہیے بعد میں چاہیے ڈیفیکشن لگے نہیں دیکھیں وہی نا اس کے اندر اس سے کون سے آپ کے کیسز ختم ہو رہے ہیں اور پھر نواز شریف شباز شریف زرداری یہ اگر بیٹھ کر دیسائیڈ کریں کہ جسا سا پاکستان ان پانچ میں سے ہوگا کیا ایسے کیسز ختم ہو جائیں گے یا ایک آئینی عدالت ہے اس کے تمام ججز یہ لگائیں گے تو پھر کیا ایسے ہوں گے ایک جج کو ٹرانسفر کر کے کسی اور جگہ بھیجے جائے گا تو کیا اس سے کیسز ختم ہوگے اس کے علاوہ شمیرہ صاحبہ یہ جدون صاحب دو تین دفعہ حوالہ دے چکے ہیں کہ جی وہ جو کراچی سے سینیٹر منتخب ہوئے انہوں نے کومنٹ کیا آپ کے بارے میں آپ رسپونٹ کرنا چاہیں گی کل فیصل وارڈا صاحب نے کہا کہ احمقوں سے اور نالائکوں سے کیا توقع کی جا سکتے کچھ اس طرح کا کومنٹ انہوں نے کیا تھا کہ نالائکوں سے کیا توقع اور کی جا سکتے وہ اپسٹ تھے اس بات پر کہ آپ اپنا نمبر پورا نہیں کر سکے میں اس قسم کے کومنٹ کے اوپر کوئی کومنٹ نہیں کر سکتی میں ان کی ترجمان نہیں ہوں لیکن وہ آپ کے بارے میں کومنٹ کیا تھا اس لئے میں چاہتا تھا کہ اگر آپ چاہیں تو رسپونٹ کر دیں نہیں چاہتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں مجھے نہیں پتا کس کے بارے میں کومنٹ کیا تھا ٹھیک ہے چلیے بلکل صحیح ہے اچھا آپ ایک چیز مجھے جدون صاحب یہ بتائیے بلکہ میں جدون صاحب آپ کے سامنے سوال رکھتا ہوں علی مین گھنڈاپور صاحب نے کہا کہ یہ تو پاس ہونا تو دور کی بات پیش بھی نہیں ہونے دیں گے کیسے رکھیں گے یہ تو آئینی ترمیم ہے نمبر پورا ہوگا پاس ہو جائے گی یہ علی مین گھنڈاپور صاحب کونسی تڑیاں لگا رہے ہیں بلکل انہوں نے ٹھیک آئے ہم بلکل انیس تاریخ کو بکلاج ہیں وہ بلکل کال دے چکے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ تحریک کا آغاز ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان طریقہ نصاب بھی انشاءاللہ تعالیٰ سڑکوں پر نکلے گی اور اتجاج بھی کرے گی اکیس کو بھی ہمارا جلسہ ہے اور ہم برپور طریقے سے اس کے خلاف آواز بلند کریں گے کیونکہ یہ صرف اور صرف چاہتے ہیں کہ ملک جو ہے وہ ان کے مطابق چلے نہ کہ قانون اور آئین کے مطابق چلے تو ہم قانون اور آئین کے مطابق چلائیں گے لیکن علی مین گھنڈاپور صاحب اپنی سمجھ کے مطابق جس طرح سے چیزوں کو لے کے چل رہے ہیں مثلا وہ کہتے ہیں کہ افغان پالیسی وہ خود بنائیں گے اور خود ڈیل کریں گے آج اس کا نتیجہ آپ نے دیکھا کہ انہوں نے ایک تقریب میں بلایا تھا افغان کانسل جنرل کو اور اگر فوٹیج بھی آپ دیکھ لیں سکرین پر تو انہوں نے قومی طرح پاکستان کے قومی طرح جس طرح سے تضحیق کی ہے کہ وہ کھڑے نہیں ہوئے اور سب کھڑے ہوئے تھے اور وہ بیٹھے رہے جانبوچ کے تصحیق کرنے کے لیے تو یہ علیمین گنڈاپور صاحب میرا خیال ہے قومی معاملہ تو وفاق پر نہیں چھوڑ دینے چاہیے نہیں دیکھیں جہاں تک انہوں نے بات کی ہے مسالت کی بات کی ہے بات چیت کی بات کی ہے اگر آپ چپٹر فور دیکھیں اس کے اندر واضح طور پر کہیں بھی یہ نہیں لکھا ہوا کہ کوئی حکومت جو ہے کسی اور حکومت کے ساتھ مسالت کی بات کرے گی مسالت کا لفظ کہیں پر یوز نہیں ہوا تو جہاں تک آپ بات کریں کہ ایک حکومت جو ہے وفاقی حکومت جو جہاں پر بیٹھی ہے فارم سنتالیس والے وہ تو کسی صورت بھی اس طرف آئی نہیں رہے کہ یہ دہشتگردی جو ہے وہ کنٹرول ہونی چاہیے یا اس کی اوپر کوئی پالیسی بنائے یا کہیں جا کر افغانستان کا وزر کرنا بیاول نے کیوں نہیں وزر کیا کہ اس کو نہیں جانا چاہیے تھا اور جہاں پر ایک صوبے کے اندر ایک اس کا سربراہ بیٹھا ہویا اور وہ سمجھتا ہے عوام اس کے ساتھ کھڑی ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ حکومت جو ہے وہ ہمارے مخالف ہے اور اس مخالفت میں کہ وہ ہمارے اوپر کریک ڈاؤن کر رہے ہیں اس چیز کو نہیں دیکھ رہے ہیں تو آخر کارون نے مجبور ہو کر یہ فیصلہ کیا جو کہ چپٹر فورٹین کے اندر واضح ذکر ہے کہ کہیں پر بھی یہ نہیں لکھا ہوا کہ آپ ایک ملک دوسری کے ساتھ مسائل کرتے ہیں تو اس صورتحال کے اندر جب وہاں پر نہیں لکھا ہوا تو آپ باتچی تو کر سکتے ہیں جہاں پر ایگریمنٹ کی بات ہے تو وہ دیفنیلٹی سٹیٹ ٹو سٹیٹ جو ہے وہ ایگریمنٹ ہوتا ہے یا کوئی بھی مائدہ ہوتا ہے اس حد تک جو ہے وہ آگے جا کر ہوتی لیکن باتچی تو آپ کر سکتے ہیں اس میں کوئی محبم نہیں ہے بلکہ صحیح ہے میرے اب ایک سوال اور اس کے دو حصے ہیں جدون صاحب ایک تو بارہ جولائی کو فیصلہ آیا چھبیس جولائی کو الیکشن کمیشن وضاحت کے لیے سپریم کورٹ کے پاس گئی سپریم کورٹ نے دو مہینے کے بعد اس کی وضاحت جاری کی اب اس سوال دو ہیں میرے ایک تو یہ ہے کہ اس پہ اب کیا الیکشن کمیشن اس وضاحت کے بعد کیا آپ کے خال میں مخصوص نشست ہیں پی ٹی اے کو دے دینی چاہیے اور تسلیم کر لینا چاہیے یا ابھی بھی کوئی بہام آپ کے خال میں واقع ہوگا دوسرا جو قاضی فائزہ صاحب یعنی ڈیپٹر ریجسٹرار کی طرف سے جو وضاحت کی گئی ہے کہ جی یہ چیف جسٹس کے پاس آئے بغیر وضاحت جاری کر دی گئی ہے اور اس پر انہیں سپریم کورٹ نے اپنی حیرت کا اظہار کیا ہے آپ اس میں کوئی غیر قانونی چیز دیکھتے ہیں نہیں نہیں اس میں دیکھیں نا اگر ایک آرڈر ہے سپریم کورٹ کہہ رہی ہے ایمپلیمنٹ کرو تو الیکشن کمیشن کے آئینی دارہ ہے وہ کسی پارٹی کا دارہ نہیں ہے اس کو پارٹی بننا چاہیے ٹھیک ہے اس کو بالکل انبائسٹ امپارشل اس نے ایک ڈسین دیا اس کو سیٹسائٹ کر دیا سپریم کورٹ نے آئی کورٹ نے ان کے فیور میں دیا تو اس کو فل فور ایمپلیمنٹ کرنے چاہیے ٹھیک ہے اگر ان کو کوئی تکلیف ہے کوئی مسئلہ ہے تو وہ ریویو بھائی الیکشن کمیشن آئی دارہ ہے آپ ایک پارٹی کا دارہ کیوں بننا چاہتے ہیں آپ تو پوری ملک کا ایک الیکشن کمیشن ہے آپ آنی دارہ ہیں آپ ٹھیک ہے انہوں نے دو آر اف حلوی نے دو آڈیننس کے ذریعے الیکشن کمیشن بغیرک انہوں نے پوائنٹ کر کوٹ نے سیٹسائٹ کر دی انہوں نے کہا یہ طریقہ کار نہیں ہے اپوائنٹ کا ٹھیک ہے تو اس میں دیکھیں نا الیکشن کمیشن کو اس لیے انہوں نے سیٹسائٹ کی کہ الیکشن کمیشن کے جو میمبران ہے ٹریجری اور اپوزیشن سے ملکے پورے ملک کے لیے کام کرتے ہیں تو الیکشن کمیشن کو فوراں نوٹیفائی کرنا چاہیے اور ایمپلیمنٹ کرنا چاہیے بار بار وضاعتیں جو ہے نا یہ آپسٹیکل کریٹ کر آیا ہے اس کی ججمنٹ کی ایمپلیمنٹیشن میں تو اس کو تو میرے حال میں تو میں ایک سٹیپ آگئے جاتا ہوں کہ اس کو کنٹیمٹ ریشو کرنے جائے الیکشن کمیشن کو اگر ایمپلیمنٹ نہیں کرتا الیکشن کمیشن پر تو کاضی فائیسا کہتے ہیں کہ آئینی دارہ ہے تو کاضی فائیسا نے دیکھیں نا جب بلوستان کا الیکشن نہیں ہو رہا الیکشن کمیشن کو پانچوں کو کھڑے گا رکھیا مختصران شمیلہ صاحبہ آپ کے خواہل میں فیصلہ آ چکا آٹھ پانچ سے وضاحت بھی آ چکی اس کی اب الیکشن کمیشن کو اس فیصلہ پر عامل درامات کرتے ہوئے تحریک انصاف کو محسوس نشستے جاری کر دینی چاہیے دیکھیں چاہیے یہ معاملہ عدالت اور الیکشن کمیشن کے درمیان ہے اب الیکشن کمیشن کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا نوٹیفائی کرتا ہے نہیں کرتا یہ تو الیکشن کمیشن کا کوئی نمائندہ آپ کو بتا سکتا ہے میں تو ان کی ترجمانی نہیں کرتا آپ کی رائے آپ کی رائے کیا ہے میری اس میں کوئی رائے نہیں ہے جو چیز مجھ سے کنسان نہیں کرتی دیکھیں میں ایک سیاسی میں ایک پارلیمنٹیرین ہوں اور میں کسی بھی آئینی دارے کے اوپر کو کمنٹ نہیں کروں گی الیکشن کمیشن کا موقف ماضی میں بھی آپ نے دیکھا کچھ ایک ویب سائٹ کے اوپر کچھ چیزیں آئیں پھر اس کے اوپر الیکشن کمیشن کی طرف سے کچھ چیزیں آئیں اس کا جواب آیا آپس میں ان دونوں کے کیا معاملات ہیں کیا نہیں ہے پہلے ایک ڈسینٹ نوٹ آ جاتے ہیں دو جج سائبان کے وہ بڑے ڈیمیجنگ ڈسینٹ نوٹ سے اس ججمنٹ کے حوالے سے پھر باقی جج سائبان کے آ جاتے ہیں سیٹیڈے نائٹ کو اور اب اس کے اوپر الیکشن کمیشن کیا کرتا ہے وہ سپریم کورڈ کا وہ فیصلہ وہاں پہنچا نہیں پہنچا اس کے اوپر کیا عمل درامت ہوگا نہیں ہوگا کب ہوگا یہ تو وہی ادارے بتا سکتے ہیں چھیک بلکل صحیح ہے چلیے بہت شکریہ شامیلہ فاروقی صاحبہ بنجودر صاحب بہت شکریہ جدون صاحب بہت شکریہ پروگرام شکر کرنے کی اجازت دیجئے بہلاب